اسلام علیکم ورحمت اللہ برگاتو دوستو کیسے ہو آپ امید ہے آپ خرید سے ہوں گے دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ یہ جو شافٹ ہے یہ آپ کس طرح چینج کر سکتے ہیں اس شافٹ کے اوپر یہ دیکھیں گے اس کے دندے ادھر سے بالکل خراب ہو چکے ہیں جدھر اس کی کیک لگتی ہے تو یہ ہم چینج کرنے لگے ہیں ابھی اور اس کی گراری وغیرہ یہ سب اس کی ٹائمنگ کس طرح کی جاتی ہے یہ سب کچھ دکھائیں گے آپ کو تو دوستو سب سے پہلے اس کی یہ واشل ہوتی ہے یہ بڑی سیز کی واشل ہے تھوڑی اور اس کے آگے دوستو ایک لاک ہوتا ہے دوستو اس کے آگے ایک لاک ہوتا ہے لاک کے آگے سپرنگ ہوتا ہے سپرنگ کے آگے پھر ایک یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آگے ہم کھولتے ہیں اس کو تو مزید آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا لاک نکالیں گے دوستو تو دوستو لاک پلاسی کی مدد سے آپ نے لاک کو جو ہے باہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کا لاک جو ہے میں نے باہر نکال دیا ہے ابھی اس کے آگے ایک بڑی یہ بڑے سائز کی واشل ہے اور اس کا یہ ایک سپرنگ ہوتا ہے سپرنگ کے آگے دوستو اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے اوپر یہ نشان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایک یہ نشان لگا ہوا ہے ایک یہ نشان ایک یہ نشان تو اس کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا نشان لگا ہوا ہے شاید آپ کو نظر آ رہا ہوں تو یہ نشان آپ نے ساتھ ملانے ہے سب سے پہلے ہم اس کو نکال لیتے ہیں تو دوستو اس کو بھی میں نے نکال لیا ان کو آپ نے اس طریقے سے رکھ دینا ہے دوستو یہ نئی شافٹ ہم اس میں انسٹال کریں گے انشاء اللہ آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں تو اس کے آگے ایک دوستو لاک ہوتا ہے اس کو میں نے نکالا ہے اس کے نیچے ایک لاک ہوتا ہے لاک کو جو ابھی ہم نکالتے ہیں تو دوستو یہ لاک تھوڑا مشکل نکلے گا کیونکہ وہ لاک اس کے آگے ایک واشل ہوتی ہے دوستو یہ لاک جو ہے یہ بھی نکال کے اس والے کٹ میں آگیا ہے تو یہاں سے نکالنا لاک جو ہے بہت ہی آسان ہے آپ اس کو نکال سکتے ہیں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لاک جو ہے نکل چکا ہے لاک کے آگے پھر ایک قدد یہ واشل ہوتی ہے یہ بڑی واشل ہے اس واشل سے تو اس کے بعد یہ اس کی گراری ہوتی ہے اور یہ اس کی شافٹ ہوتی ہے تو دوستو اب ہم نیو شافٹ اس میں انسٹال کرتے ہیں تو دوستو مزید ہی اسی طرح کی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ بہت ہی آپ کو فیدہ ملنے والا ہے ہمارے چینل سے تو آپ یہ دیکھ لیں یہ شافٹ اور یہ شافٹ اس کے دندے یہاں سے یہ دیکھ لیں کتنے گس گئے ہیں تو اب ہم یہ والی شافٹ اس میں لگانے والے ہیں اس شافٹ کو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اور یہ شافٹ سب سے پہلے دوستو یہ گراری لگانی ہے اس کی ایک سائیڈ بلکل ہی صاف ہوتی ہے اور اس سائیڈ سے اس کے دندے بنے ہوئے ہیں یہ دندوں والی سائیڈ آپ نے اوپر رکھنی ہے تو یہ ہم نے لگا دی ہے دوستو یہ بلکل فری ہونی چاہیے ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد یہ واشل آنی چاہیے یہ دو واشل ہوتی ہے ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے تو یہ بڑی والی واشل جو ہے گراری کے ساتھ لگانی ہے اپنے دوستو اس کو اس سائیڈ سے لگا دیں یا اس سائیڈ سے لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بٹھانے کے بعد دوستو یہ لاک ہیں تو لاک جو ہے وہ تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں یہ اپنے لاک لگانا ہے آگے دوستو ان کو کلوز سب سے پہلے کریں گے اس پلاسی کی مدد سے تاکہ یہ جو ہے انجن چلنے کے درانے نکل نہ جائیں دوستو ابھی ہم اس کا لاک جو ہے وہ فٹ کرتے ہیں لاک پلاسی کی مدد سے دوستو یہ آپ نے کٹ سے آگے اس کو اس طریقے سے جو ہے فٹ کر دیں یہ دیکھیں دوستو یہ بلکل ہی فٹ ہو چکا ہے آپ نے اس کو شافٹ کو لیدہ گما کے دیکھ لینا ہے کہ لاک اپنی جگہ پھر رکنا چاہیے ٹھیک ہے دوستو ابھی یہ بلکل فری ہونی چاہیے گراری اب دوستو اس کی باری آ جاتی ہے اس کے یہ جو دندے ہوتے ہیں دندے جو ہے نیچے والی سائیڈ پہ آئیں گے یہ جو اس کی سیڈ ہے یہ اوپر کی طرف آئے گی اس کو آپ نے اس طریقے سے لگانا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر یہ جو آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں یہ نشان آپ کو ایک یہ نظر آ رہا ہے ایک یہ نظر آ رہا ہے تو ان کو ملا کے آپ نے اس کے اوپر ایک نشان ہے دوستو یہ بریقس آ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ان نشانوں کے برابر آپ نے اس کو رکھ کے فٹ کر دینا ہے دوستو یہ دیکھ لیں یہ ایک نشان یہاں پہ بھی ہے یہ دیکھ لیں یہ اور نشان اور یہ نشان بلکل برابر آنے چاہیے تو یہ اس کی فٹنگ ہوگی ہے دوستو تو دوستو یہ بلکل ہی فٹ ہو چکا ہے دوستو یہ نشان بلکل ہی برابر آنے چاہیے یہ نہیں کہ نشان کوئی آگے ہو کوئی پیچھے ہو تو پھر مسئلہ کرے گی آپ کو یہ میں بتا دوں پھر بعد میں مجھے نہ کمنٹ کرنا کہ آپ نے اس طرح ہوتا ہے تھا تو اس سپرنگ کو تھوڑا سا دوستو آپ نے کھول لینا ہے تاکہ یہ ٹائٹ آئے اگر دوستو آپ کیک لگاتے ہیں کیک لگانے سے کیک کبھی کبھی فری ہو جاتی تو یہ سپرنگ کی وجہ سے ہوتی ہے سپرنگ جو ہے بیٹھ جاتا ہے اور یہ جو ہے گراری کے ساتھ نہیں لگتا جس کی وجہ سے یہ آپ کی کیک جو ہے فری ہو جاتی ہے تو دوستو اس کے بعد ہم نے یہ سپرنگ لگایا ہے سپرنگ لگا کے یہ اس کی بڑی واشل ہے یہ لگانی ہے اس کو لگانے کے بعد دوستو یہاں سے آپ نے پکڑ کے اس لاک کو جو ہے کلوز کر لیتے ہیں دوستو یہ لاک جو ہے ہم نے کلوز کر لیا ہے ابھی ہم لاک کو یہاں پہ لگا دیتے ہیں اس کو آپ نے پکڑ کے اس طرح پکڑ لینا ہے اور یہ لاک پلاسی لینی ہے لاک پلاسی لے کے آپ نے اس کو لاک کو پکڑ کے اوپر چڑھا دینا ہے تو یہ بالکل ہی فیٹ ہو چکی ہے تو دوستو اس کے بعد یہ اس کی جو واشل بچی ہے یہ لاسٹ پہ ہم نے یہ لگا دینی ہے تو یہ بالکل ہی فیٹ ہو چکی ہے شافت تو دوستو اس کو گم آکے آپ نے دیکھنا ہے اس طرح کی آواز آنی چاہیے اگر اس طرح کی آواز نہیں آرہی تو سمجھیں کہ آپ کی یہ صحیح فٹ نہیں ہوئی صحیح فٹ کیا اس کا یہ سپرنگ جو ہے سمجھ لیں کہ یہ کمزور ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ بنی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کو اس طرح کی بہت ہی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی ہمارے چینل سے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ